نحمدوہو و نسلی و نسلیم علی رسولی الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز آمائین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتوہو میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میں نے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو سے تندرسی اور لمبی زندگیاں عطا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل و پریشانی و تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تقریف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی و روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین آج ہماری جزم کی تختی شروع ہو جائے گی جزم یہ اس کو کہتے ہیں میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا جہاں پہ حروف لین کی تختی آئی تھی تو اس کو بتایا تھا کہ اس چھوٹی سی دال کی شکل کو جزم کہتے ہوں اور جس حرف پر جس بھی لفظ پر یہ جزم ہو اس کو ساکن حرف کہتے ہیں سکون والا تو اب ہم زبر کے ساتھ تا کو پڑھیں گے پہلے پھر زیر کے ساتھ پڑھیں گے ملا کے اور اس کے بعد پیش کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ تا زبر ات حمزہ تا زیر ات حمزہ تا پیش ات 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 حمزہ تا زبر ات حمزہ تا زیر ات حمزہ تا پیش ات 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 حمزہ تا زبر ات حمزہ تا زیر ات حمزہ تا پیش ات 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 زبر اص حمزہ سین زہر اس حمزہ سین پیش اص اص اس اص حمزہ سوات زبر اص حمزہ سوات زیر اس حمزہ سوات پیش اص اس اس اص حمزہ ذال زبر اص پہلے دونوں لفظوں کو پڑھیں گے اور اس کے بعد حرف کی حرکت کو پڑھیں گے حرکت زبرزیر پیش کو کہتے ہیں تو پہلے دونوں لفظوں کا نام لیں گے اس کے بعد زبرزیر پیش کا نام لیں گے ہمزہ تا زبرت ہمزہ تا زیر ات ہمزہ تا پیش ات 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 ہمزہ تا زبرت ہمزہ تا زیر ات ہمزہ تا پیش ات 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 ہمزہ تا زبرت ہمزہ تا زیر ات حمزہ سا پیش اس 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 میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ جو ہم نے آج سبق یاد کیا ہے رب کائنات اس کو ہمیں تا قیامت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے دلوں میں محفوظ عطا فرمائے ہمیں اس کی برکت اور رحمت نصیبتہ فرمائے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ